اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنائیں گے جلیبیاں تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو رج سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور برابر میں بیل کا جو آئیکن ہے اسے کلک کر کے آل پر کلک کریں اس سے آپ کو میری ویڈیو فری میں سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمز اپ کریں جلیبیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک کپ میدہ چاہیے تھوڑا سا نمک ایک چھٹکی نمک اور تھوڑا سا زردہ رنگ اور ایک ڈیپل سپون دہیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اب اس کو استہ استہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک مکسچر بنا لیں ایک بہت ہی اچھا سا مکچر ہمیں بنانا ہے جیسے ایک کریم کی فارم میں اس کو لے کر آنا ہے زردہ رنگ جو ہے وہ مجھے کم لگا ہے تو میں نے اور ڈالا ہے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بن گیا ہے اور کتنا سمودھ سا بیٹر بنا ہے شیرہ بنانے کے لیے ہمیں چینی اور پانی چاہیے اگر چینی دو کپ ہے تو پانی ایک کپ یہ دونوں چیزیں آپ نے اسی طرح لینی ہے کہ پانی ہاف اور چینی ڈبل پانی اور چینی کو مکس کر کے درمیانی آنچ پہ اچھے طریقے سے پکا لیں جس ٹائم چینی بلکل میلٹ ہو جائے تو بس بہت زیادہ نہیں پکانا شیرہ تیار ہے فرائے کرنے کے لیے جلیبیوں کو آئل کو گرم کر لیں اور اس بیٹر کو ہم نے کسی بھی چھوٹے سے شوپر میں ڈال کے اس کے ایک کونے پہ چھوٹا سا سورا کر لینا ہے یہ دیکھیں ہماری یہ کون سی بن گئی ہے اس کون سے اب ہم جلیبیاں بنائیں گے اور جلیبی کی جس طرح کی شیپ ہوتی ہے اس طرح ڈالتے جائیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے اچھے طریقے سے دس منٹ میں جلیبیاں اتنی زبردست بنتی ہیں کہ آپ کو بلکل آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی اچھی جلیبیاں بن جاتی ہیں یہ دیکھیں بس ہم نے اس کو گول گول اس طرح سے ڈالتے جانا ہے اور اس کو فرائے کر دینا ہے فرائے ہونے میں بھی یہ دو سے تین منٹ لیتی ہیں بہت کم ٹائم میں فرائے ہو جاتی ہیں یہ جلیبیاں تقریباً فرائے ہو گئی ہیں یہ دیکھیں جب یہ آپ کو لگے کہ فرائے ہو گئی ہیں آپ ان کو ڈال اٹھا اٹھا کے ان کو اس شیرے میں ڈالتے جائیں شیرے کو گرم ہونا چاہیے مگر چولا اس کا آف ہونا چاہیے فلیم آن نہیں ہونا چاہیے لیجئے ہماری زبردستی جلیبیاں تیار ہیں شیرے میں بھی اس کو صرف چار پانچ سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رکھنا چاہیے